دوستو میری ویڈیو کے نیچے جو زیادہ تر کومنٹ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر پوچھے جوانے والا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے موبائل کا ٹیکس کیسے معلوم کریں آپ یہ تو ویڈیو بنا دیتے ہو کہ بھائی ٹیکس کم کر دیے ہیں ٹیکس بڑا دیے ہیں ٹیکس فری کر دیا ہے پی ٹی اے نے لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آخر ہم اپنے موبائل کا جو ہمارا مارڈل ہے جو ہمارا موبائل ہے اس کا کتنا ٹیکس ہوگا وہ کیسے معلوم کریں کہ آخر ہمارے موبائل کا ٹیکس کتنا ہے اور کہاں پے کرنا ہے یہ بھی آپ نہیں بتاتے آپ نے نہیں بتایا دوستو وہ تو میں نے کافی ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنے موبائل کا ٹیکس کہاں پے کر سکتے ہیں کہاں سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں کسی بھی نیشنل بینک سے جا کر آپ اپنے موبائل کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو کومنٹس آتے ہیں ویڈیو کے نیچے وہ یہ ہی آتے ہیں کہ بھائی میرا یہ موبائل ہے اس کا ٹیکس کتنا ہوگا بھائی میرا فلاں موبائل ہے اس کا ٹیکس کتنا ہوگا تو اتنے مجھے یہی زیادہ تر کومن کا آخر ٹیکس ہے کتنا کتنا ٹیکس لگے گا آپ کے موبائل کا جب آپ اپنا موبائل ریجسٹر کروا ہوگے جا کر نیشنل بینک سے یا کہیں سے بھی کسی فرنچائز سے جب آپ ریجسٹر کروائیں گے تو آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے جے میں پھر ہی آپ جائیں موبائل ریجسٹر کروانے اور آپ کے موبائل کا کتنا ٹیکس ہوگا تو اس ویڈیو میں میں مکمل طریقہ بتاؤں گے ویڈیو کو آپ نے اند تک دیکھنا ہے کہیں بھی سکیپ نہیں کرنا اس سے پہلے جو دوست پہلی بار چینل پر آئے ہیں اور پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے لال کلک کا سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے جلدی سے کلک کرو اسے سبسکرائب کر دو سارے بکڑے بیل آئیکن کو کلک کر دو کیونکہ سب سے الگ اور سب سے ڈیفرنٹ ویڈیوز لاتا ہے ٹرکسز ماسٹر تو سٹارٹ کرتے اپنا ٹاپک تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں یوسی براؤزر میں جائیں کروم براؤزر میں جائیں یا گوگل میں کسی بھی براؤزر میں جانے کے بعد آپ نے جا کر یہاں سرچ کرنا ہے موبائل فون ٹیکس کیلکولیٹر یہاں دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے موبائل فون ٹیکس کیلکولیٹر ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے تو یہ لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ یہ ویب سائٹس اوپن ہو جائیں گی تو سب سے پہلے نمبر والی ویب سائٹ کو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر دوسری ویب سائٹ کا بھی دکھاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے نمبر پر جو ویب سائٹ ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں موبائل فون ٹیکس ان پاکستان کیلکولیٹر فائنڈ آؤٹ ایکزیک ٹیک ہے تو اس پر آپ نے سمپل سا کلک کر دینا ہے دوستوں تو دوستوں اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو ایک نیا ٹیب اوپن ہوگا نہیں ایک ویب سائٹ مذہب اوپن ہو جائے گی یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو سکرول کرنا ہے جیسے ہی سکرول کریں گے تو یہاں دیکھیں آپ کو لکھا ہوا آ جائے گا موبائل فون ٹیکس ان پاکستان کیلکولیٹر تو یہاں جو بھی آپ کا موبائل ہے جس بھی کمپنی کا ہے ایپل سامسنگ نوکیا ایکسومی ہواوی ہونر سونی ٹیکنو انفین ایکس موٹو مطلب جو بھی ہے تو سمپل سا آپ نے اس کمپنی میں جانے کے بعد موڈل کو سیلیٹ کرنا ہے اب میں جیسے کہ سامسنگ ہے ٹھیک ہے سامسنگ پہ موڈل آپ نے سیلیٹ کرنا ہے کس موڈل کا آپ کا موبائل ہے تو سیلیٹ موڈل پہ آپ نے کلک کر دینا ہے سیلیٹ موڈل پہ کلک کرنے کے بعد جس بھی موڈل کا آپ کا موبائل فون ہے سامسنگ کا جس موڈل کا بھی ہے جی سیون ہے جی ٹو ہے جی ون ہے جو بھی ہے تو میں ایک ایک ایگزمپل کے طور پہ جی سیون پہ کلک کرتا ہوں اب جیسے میں نے جی سیون پہ کلک کر دیا یہ ایٹومیٹک ری ڈائریکٹ ہو جائے گا نیکس ٹائم میں نیکس ٹائم میں ری ڈائریکٹ ہونے کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا دے گا سامسنگ گلیکسی جی سیون جو کہ دو دستارہ میں آیا تھا جس کا اگر پاسپورٹ پر آپ اسے ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں تو پنتالی سو دس روپے ہیں اگر پاسپورٹ نہیں ہے آئی ڈی کارڈ پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر چھے ہزار پہ ٹیک ہے اگر آپ پاسپورٹ پر کریں گے تو پھر پنتالی سو دس روپے ہیں ریجیٹریشن کے اور اگر آپ ریجیٹر کرتے ہیں آئی ڈی کارڈ پر تو پھر آپ کے لگیں گے چھے ہزار پہ تو اس طرح یہ آپ اپنا ٹیکس چیک کر سکتے ہیں تو دوسری ویب سائٹ پہ ہم چلتے ہیں دوستو اسی طرح آپ نے اپنا موڈل لکھنا ہے اور موڈل کے ذریعے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس آپ کے آخر موبائل کا ٹیکس ہے کتنا تو اسی طرح اگر دوسری ویب سائٹ پہ چلتے ہیں تو دوسری ویب سائٹ بھی اچھی ہے جس میں آپ اس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کو تمام ٹیکسز کا ڈیٹیل لسٹ بتا دی جائے گی تمام موڈلز کی ٹھیک ہے وہ کیسے یہاں دیکھیں اب جس بھی کمپنی کا آپ کا موبائل ہے سامسنگ ایپل آئی فون جو بھی ہے تو سامسنگ پہ میں نے کلک کر دیتا ہوں اگین جیسے میں نے سامسنگ پہ کلک کیا تو یہاں دیکھیں دوستو یہ سامسنگ کی تمام لسٹ آپ کے پاس تمام موڈلز کی لسٹ سامنے آ جائے گی جس کے آپ کو تمام ٹیکس لسٹ بتا دی جائے گی کہ کتنا ٹیکس ہے آپ کے موبائل کا اس میں آپ فائنڈ کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کے موبائل کا کتنا ٹیکس لگے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنے موبائل کا ٹیکس معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے موبائل کا کتنا ٹیکس ہے اور کتنا ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے اور اپنا موبیل انبلوک کروانا ہے اور ریجسٹر کروانا ہے تینک یو اللہ حافظ